اسلام علیکم اس میں ریچہ ویسٹرم جسٹی بائٹس آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی چکن چاومن ریسٹرون سٹائل چکن چاومن ہے یہ بہت مزیدار اور بہت ایزی بن جاتا ہے بلکل بسارٹ جیسے ٹیسٹ ہے گا اگر آپ اس کو اگزیکلی اسی طرح فالو کریں گے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے آپ نے چکن مارینیٹ کرنا ہے چکن مارینیٹ کرنے کے لیے میں نے ایک بونلس پریس لیا ہے آپ چکن 23 بھی لے سکتے ہیں فائیسنڈے گرام بھی چکن ذیرے اس کا میں نے سلائم سکٹ کر لیا ہے اس طرح سے میں نے اس کو سلائم سکٹ کر لیا ہے اس کے اندر آپ نے اڈالا ہے مارینیٹ کے اندر ہے ایک ایگ یعنی پورا ایک اڈھا آپ ڈالیں گے ساتھ آپ نے اڈالنا ہے 2 ڈیبل سپونز سویسوس اس کے بعد آپ ڈالیں گے 3 ڈیبل سپونز کون فلار کون فلار یک کون سٹرز 3 ڈیبل سپونز آپ نے اڈال لیا ہے پیپر پاؤڈر یعنی کالی مرچ کے پاؤڈر 1 تی سپوڈ ساتھ میں نے سالٹ لیا ہے سالٹ آپ کا اقارنگلی ٹیسٹ ہوگا کیونکہ سوی سوس بھی جاتی ہے وہ بھی نمکین ہوتی ہے تو آپ وہاں پہ چیک کر لیں کہ آپ کو کتنا چاہیے ہوگا میں نے تقریباً 1.5 تی سپوڈ ڈالا دیا آپ اپنی حساب سے سالٹ کو ارجسٹ کر سکتے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لائیں اس کے اچھے بات ہے کہ آپ کو اس کو مائرنیٹ کرنے کے لئے رکھنا نہیں پڑے گا آپ اس کو فوراں فرائے کر سکتے ہیں اس کو میں ڈیپ فرائے کر رہی ہوں فول تیز آگ پھر اپنے اس کو فرائے کرنے نورمالی اس کو لوگ وائٹ ہی نکال لاتا ہے یعنی جب آپ کو بالکل چکر پاک جائے آپ اس کو کلر آنے سے پہلے ہی نکال لیں لیکن میں اپنے چکن جورمین کو اس کے انزل جو چکن یوز کرتی ہوں میں اس کو فول پکاتی ہوں یعنی جب تک وہ براؤن نہیں ہوتے تب تک پکاتی ہوں تاکہ وہ کرسپی اور کرنچی رہے اثر وائز آپ کا نرم ہوگا چکن تو وہ جیسے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو زیادہ ٹائم کے لئے پکانا چاہے تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح کا اپنا براؤن کا کر لیا چکن اس کو میں نے سارا باہر نکال لیا اس کو آپ نے بیچز کے اندر فرائے کرنا ہے یعنی آپ نے اکٹھے ایک دفع نہیں ڈال دینا اس کو اچھے طریقے سے ڈیپ فرائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو باہر نکال کے رکھ لینا ہے اس دوران آپ نے اس سے پہلے آپ نے سارے سبجیوں کی کٹنگ کر لینا ہے پھول تیز آگ پر آپ اس کو پکائیں تاکہ آپ کا چکن سخت نہ ہو جائے یہ کرسپی کرنے کے لئے پر میں نے اس کو براؤن کیا ہے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ بلکل کرانے پر اس کو چھوڑ سکتے ہیں پھول تیز آگ پر آپ اس کو پکائیں اس کے پین پھولا سکتے ہیں 3 لیپینڈ پھولے wir zastاس پھولا ہم نے اوپر کے پین دئے 3 لیپینڈ پھولے ایڈ کھے 1 لیپینڈ پھولے ایڈ کھے 1 ڈیپینڈ پھولے ایڈ کھے ایڈ کھے لے پینڈ پھولے کھے اندر کیا ہو یوٹیوپ کے پر میں نے اس کا لنکھ بھی نیچے ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی اگر آپ کھانے کے اندر کھانے کے اندر چائنیز کا کوئی بھی ڈیش پہلائیں گے اس کے اندر آپ کو ریسٹران جیسے ٹیسٹ ہے اس کو مکس کرنا ہے اپنے اچھے طریقے سے لسن اور اس کو پکانے ہے اچھے طریقے سے تھائے چلی پیسٹ کو لیکن ڈسکرپشن باکس میں ہوگا اور جو جو چیزیں اس کے اندر آپ پی یوز ہوں گی وہ سارا کچھ میں ڈسکرپشن باکس میں آفیلیبل کر دوں گے ہم وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اس کو پکانے کے بعد تھوڑا سا پکانے کے بعد ایک منٹ کے بعد اپنے ایڈ کرنے کے اندر ایک بڑے سائز کا پیاس اس کو بڑا جولین کٹ کر لینا آپ نے اس کو یعنی ایک بڑے سائز کا پیاس یا ہاپ کا پیاس آپ کٹ لیے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیے جب تک یہ ٹرانس دوسر نہیں ہو جاتا یعنی ہی اپنے وائٹ تلائے کرنے ہو جاتا تب تک آپ نے اس کو پکانے اچھے طریقے سے آپ کا پیاس ساتھ ساتھ پک رہے ہیں آپ نے سبزیاں کھڑی کھڑی رکھنی ہیں آپ نے اس کو زیادہ نہیں پکانا اگر اس کو اچھی نہیں لگیں گے آپ کو چون مین میں لگیں گے اس کو ایک سے دو منٹ لگیں گے اگر آپ فل آگ پر پکا رہے ہیں فل تیزے آگ پر اس کے لئے میں نے ایڈ کیا ہے ہاف کپ کیرٹس یعنی آدھا کپ گاجر کا یہ ایک بڑے سائز کی گاجر اور ایک کیپسکم بڑا یعنی ہاف کپ کیپسکم آپ کے چھوٹے ہوں تو آپ دو لے سکتے ہیں اس کو میں نے جولین کٹ کر لیا اچھے طریقے سے اس کو بھی میں نے اکٹھے دونوں کو چیزوں کو ڈال لیا اور اس کو میں نے ایک دفعہ مکس کر کے اور تیزے آگ پر صرف ایک سے دو منٹ کے لئے پکانا ہے تاکہ یہ ہماری سبزیاں بیٹھے نہ کھڑی کر رہے ہیں ساری کونٹیٹی میں ڈسکرپشن باکس کے اندر دوبارہ سے ویلیبل کر دوں گے اگر آپ وہاں سے چیک کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کے اندر چکن فرائی کیا تھا وہ میں نے اٹھ کر دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے پھر ہم سوسز آٹ کریں گے سب سے پہلے اس کے اندر ہاتھ سوس جائے گی 2 ٹیبل سپونز یعنی جو آپ کی ریڈ چلی سوس ہوتی ہے وہ جائے گی 2 ٹی سپونز ساتھ آپ کی جائے گی اویسٹر سوس 4 ٹیبل سپونز اویسٹر سوس آپ نے لینی ہے یہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اویسٹر سوس کے ویلے سے آپ نے 4 ٹیبل سپونز بھول ڈالی ہے 2 ٹیبل سپونز آپ کی سوئے سوس جائے گی ساتھ میں نے اس کے لئے تھوڑا سا پانی اٹھ کیا ہے تاکہ ہماری سبزی اچھی طریقے سے گلد ہیں 2 ٹی سپونز اس کے اندر میں نے چکن پاورڈر اٹھ کیا آپ چکن کیو بھی ایک اٹھ سے کر سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے 1 ٹی سپونز بلیک پیپر پاورڈر اٹھ کیا ساتھ میں نے 1 ٹیبل سپونز شگر اٹھ کیا یعنی چینی اٹھ کیا 1 ٹیبل سپونز کے لئے اس کو چھتری کے ساتھ میں آپ نے میکس کرنے جب تک یہ ساری چیزیں کٹی میکس نہیں ہو جاتی اور دیکھیں آپ کے سبزیاں بھی کھڑی کھڑی ہیں آپ نے بلکل ان کو اسی طرح رکھتے ہیں میں اپنے نوڈلز کے اندر بوائل کرتے ہوئے کلر ڈانتی ہوں آپ نے اس پیکٹیز کا پیکٹ لینے ہے اس کو آپ نے بوائل اس پیکٹ کے حساب سے جو انسٹرکشنز ہوں گے اس کو آپ نے اس طریقے سے بوائل کر لینے میں اس کے اندر یہ لوگرڈ ڈالتی ہوں یہ آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ اپسنل ہے لیکن اس کا کلر اچھا آتا ہے اس لئے میں اس کو ایڈ کرتی ہوں آپ نے بوائل اچھی طریقے سے کر لینے آپ نے نوڈلز اس طریقے سے پیکٹ پر لکھا ہوئے ساتھ پھر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے میکس کر لینے اس طرح آپ نیچے سے اٹھا کر اگر اوپر کے طرف لیں گے تو آپ اچھے طریقے سے میکس ہو جائے گا اثر وائز یہ آپ کو مشکل کام ہوتا ہے لیکن ایڈ دائن یہ ٹوٹلی ویٹھ بہت مزیدار بنتا ہے اچھے طریقے سے میکس کر لینے آپ چاہیں تو اس کے پر سپرنگ انین بھی ڈال سکتے ہیں یہ نمک آپ نے چیک کر لینا ہے کیونکہ میں نے اوشٹر سوس اور سویسوس دونٹ آلی تھی اور چکن پاورڈوں میں بھی نمک ہوتا ہے اس وجہ سے آپ نے نمک اینڈ پر چکنا ہے میں نے تھوڑا سا نمک اینڈ پر آٹ گیا تھے یہ آپ کے پڑے پہنٹ کرتا ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے آپسنل ہے نمک اس کو آپ نے ڈش آؤٹ کر لینا ہے بہت مزدار اور بہت ایزی سی ریسپی آپ اس کو ضرور ٹھائی کریں اور مجھے فیڈبیک دیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شور یو سبسکرائب تو میرے چینل ای پوسٹ 2 نیو ویڈیوز ایری ویگ مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے تھانکیو